اسلام علیکم محترم اسازہ اکرام بہت سارے اسازہ کو بگ بلاک کا ایشو تھا کوئی بھی سپروائزر کوئی بھی سینسز کا کوئی بھی سینئر پرسن یہ نہیں بتا رہا تھا کہ بگ بلاک کی ڈیفنیشن کیا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ دو گروپس ہیں جن کے اندر ایک ایک ہزار کے قریب جو ہے وہ ممبرز ہیں یہ یہاں پر ایک گروپ ہے اس کے اندر آپ یہ ووٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے پاس جو ہے وہ کون سب کتنے مطلب مجموعی گرانے آ رہے ہیں اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہے اس کی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے یہ دوسرا بلاک یعنی یہ دوسرا گروپ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی ایک ہزار سے اوپر جو ہے وہ ممبر یعنی یہ گروپ فل ہے اور یہاں پر یہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور اسازہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ کس کے پاس کتنے جو ہیں وہ گرانے آ رہے ہیں تو اب بہت سارے اسازہ مجھے میسج کر کے پوچھ رہے تھے کہ بگ بلاک کی ڈیفینیشن کیا ہے کون سب بلاک جو ہے وہ بگ میں آتا ہے کیونکہ جو ہمیں ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اڑائی سو سے تین سو جو گھر ہیں اگر وہ ایک بلاک میں آئیں گے اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو وہ بگ بلاک ہوگا اور اس کے لیے آپ اپنے سپروائزر کو اطلاع کریں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک الگ سے بندہ دیا جائے گا جو کہ آپ کا کام کرے گا لیکن جب فیلڈ میں ایکچول جو ہے وہ میمبرز آئے ہیں اور انہوں نے کام شروع کیا ہے تو جن کو بھی بگ بلاک کا ایشو تھا انہوں نے سپروائزر کو بھی بتایا انہوں نے ہلپ لائن پر بھی بہت سے رابطے کیے جو جو سورسز اویلیبل تھے سب کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کال کی رابطے کیے لیکن ان کا مسئلہ حال نہیں ہوا کسی نے بھی ان کو سرٹیفائیڈ جو خبر ہے کوئی ویلڈ جو نیوز ہے وہ نہیں دی سب نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور خاص کر کے سپروائزر نے بہت زیادہ کنفیوز کیا ہے انہوں نے صحیح انفرمیشن جو ہے وہ کنوے نہیں کی اور نہ ہی ان کو خود سے کوئی صحیح انفرمیشن ان کے پاس موجود ہے تو یہاں پر میں آپ کو اتنی قیمتی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کا سارا مسئلہ جو ہے وہ حال ہو جائے گا کیونکہ میری بیورو آف سٹیٹسٹک سے خود بات ہوئی ہے میں نے ان سے تفصیلی گفتگو کی ہے ان سے میری جو بات ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انہوں نے جو طریقہ مجھے بتایا وہ طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کا یہ جو مسئلہ بیک بلاک والا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور حال ہوگا کیونکہ یہ چیز جو ہے انہوں نے جو بتائی ہے وہ کسی کے نالج میں پہلے نہیں تھی نہ کسی سپروائزر کے نالج میں تھی نہ ہی کسی انومیریٹر کے نالج میں یہ بات تھی تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے یہ سوچا کہ میں پہلے پوچھ لوں اگر کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیک بلاک کا مسئلہ ہے اس کے بعد پھر میں یہ پورا طریقہ جو ہے وہ سمجھاؤں گا اتنا زیادہ ورک لوڈ ہونے کے باوجود وقت نکال کر آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور چپ چاپ نکل لیتے ہیں نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں نہ لائک کرتے ہیں نہ کومنٹ کرتے ہیں آپ ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لئے اتنا تو کری سکتے تو یہ چھوٹا سا کام جو ہے کرنا مت بھولیے گا اب پہلی بات جو انہوں نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ ایک بلاک کو کاؤنٹ نہیں کرنا دونوں بلاک کے مجموعی گھرانوں کو کاؤنٹ کرنا ہے یہ ان کی شرط ہے میں نے ان سے کہا کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ تین سو گھرانوں سے زیادہ ہے تو وہ بیک بلاک ہے انہوں نے کہا ایک بلاک کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا دونوں بلاک کو کاؤنٹ کریں گے ان کے مجموعی گھرانے کاؤنٹ کریں گے اور اس کے بعد اگر وہ آٹھ سو سے بڑھ رہے ہیں یعنی کہ ان کی تعداد آٹھ سو سے زیادہ ہے مجموعی گھرانے جو دونوں بلاک کے ہیں وہ آٹھ سو سے زیادہ بن رہے ہیں تو اس صورت میں وہ بیک بلاک میں کاؤنٹ ہوگا اس صورت میں ان کو جو ہے وہ الگ سے جو بندہ ہے وہ دیا جائے گا اب یہ تو تیہ ہو گیا کہ کون سب بلاک جو ہے وہ بگ ہے اب جن کا بگ بلاک ہے وہ کیا کریں گے اب وہ انہوں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سپروائزر کا جو اکسیس ہے انہوں نے سپروائزر کو اکسیس دے دیا ہے کہ سپروائزر کس طرح سے ہم تک یہ پہنچا سکتے ہیں کہ کون سا بلاک جو ان کا ہے وہ بگ ہے تو اس کی رپورٹ پوری جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے سب میٹ کرنی ہے اگر آپ انومیریٹر ہیں اور آپ کے سپروائزر کو نہیں پتا کہ بگ بلاک کا کس طرح سے کنوے کرنا ہے کیونکہ ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہے تو میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ نے یہ والا جو ویڈیو ہے وہ آپ نے سپروائزر کو بیجنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ جی اس طریقے سے آپ ہمارے بلاک کو آگے سب میٹ کریں اور اس کے بعد ہمارا بلاک آگے ان تک پہنچے گا ان کو تب پتا چلے گا کہ یہ بلاک فلان بلاک بگ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے طریقہ کار سمجھ لیں آپ نے جانا ہے اپنے گوگل کروم کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بگ بلاک آئیڈنٹیفکیشن یہاں پر یہ ایک پورا پورٹل نظر آ رہا ہے جس کے اندر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر لاغن کرنا ہے یہ ویب سائٹ ہے یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بگ بی ڈاٹ پی بی او ایس ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے یہ ویب سائٹ سپروائزر نے اپن کرنی ہے انومیریٹر کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اب کیا کرنا ہے یہاں پر یوزر آئیڈ لگانی ہے یہ یوزر آئیڈ جو ہے وہ سپروائزر اپنی لگائے گا انومیریٹر کی آئیڈ جو ہے وہ نہیں لگے گی کیونکہ یہ ایکسیس جو ہے وہ دیا گیا ہے صرف اور صرف سپروائزر کو اس کے بعد یہ آپ نے یوزر آئیڈ لگانی ہے نیچے آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے اب پاسورڈ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاسورڈ کیا ہے کیونکہ یہ جو پاسورڈ آپ کا ادھر دیا ہوا ہے وہ والا پاسورڈ نہیں چلے گا اس کا پاسورڈ الگ سے ہے تو یہ ہے جی پی کیپٹل ہے اے ہے ک آئی ایس ٹی اے این ہے اس کے بعد یہ آپ ایڈ در ایڈ لگائیں گے اور اس کے بعد یہ ہے ون ٹو اور تھری اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ لاغن ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے لاغن کے اوپر کلک کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاغن ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر پوری انفرمیشن ملے گی آپ کے جتنے بھی بلاغس ہیں ان کا بلاغ کورڈ جو ہے وہ اوپر پہلے نمبر پر نظر آئے گا اس کے بعد آپ کا نام نظر آئے گا آپ کا جو ڈسٹیک ہے وہ نیچے نظر آئے گا اس کے بعد آپ کا یہاں پر جو ہے یہ آپشن ہے سٹرکچر کوئک کاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ نے بتانا ہے آپ نے بتانا ہے کہ اس کے جو ہے وہ کتنے بنتے ہیں ٹوٹل اس کا سٹرکچر کتنا ہے ہے وہ آپ نے بتانا ہے اس کے ایکنومک یونٹ کتنے بنتے ہیں سٹرکچر کتنی ہے اور اس کے جو ہاؤسز ہیں وہ کتنے ہیں یعنی کہ یہ ٹوٹل چیزیں اس کے اندر یہ مانگ رہا ہے اس کے بعد کولیکٹیو ریزیڈنس جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے اس میں یعنی مجموعی طور پر آپ نے بتانی ہے کہ وہ کتنے بنتے ہیں یہاں پر یہ چیز دیں گے یعنی وہاں سے آپ کاؤنٹ کریں گے سٹرکچر کاؤنٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ نمبر آپ structure کتنا ہے number of units کتنے ہیں اور house کتنے ہیں وہ اس کے اندر آپ آ جائے گا اس کے بعد آپ کا نیچے والا جو option ہے اس کے اندر collective residence آئے گا اور اس کے بعد some of people living in collective residence یعنی اگر سکٹھی جگہ پہ کتنے لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے یہاں پر آپ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس area کے اندر آپ کر رہے ہیں وہ area کیسا ہے کیا وہ پہاڑی لاکھا ہے کیا وہ plane ہے scattered ہے plane excused ہے desert ہے forest ہے تو یہ option انہوں نے دیے ہوئے ہیں ان option کو میں سے جو بھی آپ کا متعلق option ہے اس میں آپ نے click کرنی ہے اس کے بعد آپ سے پوچھے رہا ہے کہ آپ کے پاس network available ہے تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے اب یہاں پر remarks جو ہیں وہ آپ نے explain سے لکھنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ والا جو بلاک ہے اس کے اندر اتنے ہیں اور یہ ایک ہی بندے کے پاس ہیں یہاں پر آپ نے detail میں یہ چیز لازمی یہاں پر mention کرنی ہے اس بندے کے جس کے مجموعی اتنے بن رہے ہیں اس کے دونوں بلاکس یہاں پر mention کریں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے دونوں گرانوں اس کے جو دونوں بلاکس ہیں ان کے الگ الگ بھی لکھیں گے اور اس کے بعد total بھی کر کے لکھیں گے کہ اس کے دونوں جو بلاک ہیں ان کے total جو گرانے ہیں یہ اور جو total structure ہے وہ اتنا بنتا ہے اس لیے یہ big block کی definition میں آتا ہے kindly جو ہے وہ اس کے لیے reserve person جو ہے وہ hire کیا جائے تو یہ پورا message آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے جیسے supervisor لکھنا چاہے وہ لکھ سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آپ یہاں پر submit data کے اوپر click کریں گے یہ نیچے جو نظر آرہا آپ کو جب آپ submit data کے اوپر click کریں گے تو اس بلاک کی تمام information جو ہے یہ pbos کے server پر upload ہو جائے گی ان کو پتا تب چلے گا جب آپ یہاں پر upload کریں گے help line سے کوئی فیدہ نہیں ہے اس کے بعد آپ جو بھی کر رہے ہیں supervisor کو بتا رہے ہیں supervisor کو بتانے سے کیا ہوگا supervisor کو خود ہی نہیں پتا کہ میں کیا کروں وہ کس کو بتائے تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک وہ supervisor جو ہے وہ یہاں پر جا کر آپ کا data submit نہیں کرے گا supervisor کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ just یہ farm fill کرے گا اور اس farm کو fill کر کے submit کر دے گا تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا جب یہاں پر information چلی جائے گی تو یہ لازمی کریں جن بھی teachers کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ لازمی اپنے supervisor کو یہ بتائیں اور ان سے لازمی یہ fill کروائیں ان سے ہر حالت میں یہ farm fill کروائیں اور ان سے کہیں کہ یہ farm submit کیا جائے اگر supervisor یہ farm submit نہیں کرتا تو اس کو آپ مطلب ہے کہ request کر سکتے ہیں کہ kindly sir یہ farm لازمی fill کرے اگر اس کو نہیں آتا fill کرنا تو just آپ اس سے اس کا user ID پوچھ لیں اور خود fill کر دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا user ID پوچھیں password میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کو آپ خود fill کر دیں اور اس کو submit کریں آپ کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وارس ایپ گروپ بنایا گیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ تمام انومیریٹرز اس میں کے اندر trainers اور supervisor جو ہے وہ اس کے اندر add ہیں پورے پاکستان سے ایک گروپ جو ہے وہ full ہو چکا تھا اس کے اندر members پورے ہو چکے تھے تو پھر دوسرا گروپ بنایا گیا تھا تو دوسرے گروپ میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کا آپ کو description میں مل جائے گا آپ click کر کے جو ہے اس کے اندر جائیں ہو سکتے ہیں اور اپنے problems جائیں وہاں پر share کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ